اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میرے ساتھ جو ایک شخصیت بیٹھی ہے اس کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اور اب تو بہت ہی زیادہ جان گیا ہے میں نے ان کی کوئی چھ ساتھ انٹرویوز کیے ہیں اور آج پھر ایک مجبورن انٹرویو کر رہا ہوں میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں ان سے خیر میں خود گناہ گار ہوں میں کیا کہوں لیکن ایک عالم جس کے بارے میں ساروں کی ایک اچھی رائے ہوتی ہے لوگ ان سے مسئلے مسائل پوچھتی ہیں لوگ ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں کس طریقے سے اللہ کو راضی کریں کس طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو وہ جب خود گھٹنے گھٹنے گناہوں پر ڈوبا ہو میں مجھے کہتے ہوئے یہ بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں خود بڑا گناہ گار ہوں اور ہم سب ہی گناہ گار ہوتے ہیں لیکن عجیب سی میری کیفیت ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں سے سوال شروع کروں کہاں پوچھوں کہاں پہنچوں کیا بات کروں کیونکہ ان کی جو آخری ویڈیو ہے یہ اس نے سب کو ہمیں ہیلا کے رکھ دیا پہلے شاید ہم کہتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ ڈراما ہوتا ہے مفتی صاحب السلام علیکم مجبوراً آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں آپ کا کس طریقے سے انٹریو کروں ایک ایسی آپ نے حرکت کیا زہرہ آپ بل بچے دار ہیں آپ کی والدہ آئیات ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ پہ پہ پبندی لگا دیا آپ کو قید ایک قسم کا کر دیا آپ سے موبائل فون چھین لیے لیکن آپ کو جب انہوں نے چھوڑا آپ نے پھر ایک ایسا گل کھلایا کہ ہم سب کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں ہمیں شرم آتی ہے میں آپ سے کیا انٹریو کروں مجھے تو نہیں سمجھ آرہی کہ میں آپ سے کیا سوال کروں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یہ کوئی جواب ہے آپ ہی بتا دیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سوال ہے یہ جواب ہے یا رہنے دیں میں اب انٹریو نہیں دیتا یا یا میری زندگی ہے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے میں جس طرح کی مرضی ویڈیو بناوں یا میں جس طرح کیسے مرضی انجوائے کروں آپ کچھ بتائیں مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جو جذبات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والے خواہ میری برادری کے لوگ ہوں خواہ میری خانقازے وابستہ مریدین ہوں خواہ جناب پوری دنیا کے اندر جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں میں آپ کے لئے ایک بات کہوں گا کیونکہ مفتی عبدالکوی کو جو لوگ پسند کرتے ہیں اس لئے کہ میں نے ہمیشہ حقائق کی بنیاد میں بات کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنوری سے لے کے اب تک مفتی عبدالکوی خلوت میں ہے مفتی عبدالکوی نے اسلام آباد جا رہا ہے نہ مفتی عبدالکوی کسی فائیو سٹار ہوتل میں رہ رہا ہے نہ مفتی عبدالکوی کے پاس ایسا ٹیلی فون ہے میں حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ دو مہینے تک میرے پاس یہ فون بھی نہیں تھا تمام فون جو ہے وہ میرے بچوں کے پاس تھے اور جو کچھ میرے بچوں نے کہا وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ ہم نے مفتی صاحب کو آرام کے لیے سہولت کے لیے گھر میں اب اس ٹیلی فون کے زمانے میں جس وقت کہ میں مسجد مدرسہ گھر اپنا رقبہ اپنے تجارتی معاملات اور اس کے ساتھ علمی حوالے سے جو جدید وقی مسائل ہیں ان پر میں کام کر رہا ہوں میں اپنے ریاست باولپور کے ایک رقبے کی طرف گیا ہوا ہوں مجھے جناب لوگوں کے فونوں کا ایک تسلسل سلو ہو جاتا ہے پوری دنیا سے کہ مفتی صاحب یہ کیا ہے میں نے کہا بچوں کیا ہے انہوں نے کہا جہاں بتا ہی نہیں سکتے میں نے کہا انہا علی اللہ وانہا علی راجون میں نے کہا پچھلے دنوں کے اندر ایک لاہور کے مولی صاحب کا جو معاملہ ہوا یہ اس کا کوئی ردی عمل تو نہیں ہے خدا نہ خواہدہ کسی کے انہوں نے میرے اوپر کوئی لڑکا تو نہیں ڈال دیا ہے یا لڑکی تو نہیں ڈال دیا کوئی تماشا تو نہیں منایا انہوں نے کہا نہیں جی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آپ کو بالکل برہنہ دکھایا گیا اور نازمہ حرکات کے زیادہ دیا گیا یقین فرمائے اس وقت میں نے جب سجدہ ریض ہو کے اللہ سے مانگا اللہ کے فضل و کرم سے انہی میں سے نوے فضل لوگوں کے فون ہے کہ مفتی صاحب وہ تو آپ کی باڈی نہیں ہے آپ کا جسم ہی نہیں ہے ہم سے آپ کا محبت اور پیار کا تعلق ہے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب دیکھیں نا اب کسی کو کیا بتا کہ یہ مفتی صاحب کی باڈی جس کسی نے باڈی دیکھی ہوگی وہ ہی کہے گا نا کسی کو کیا پتا کہ یہ مفتی صاحب کی باڈی ہے کسی پیلوان کی ہے کسی سیاستدان کی ہے کسی بزنس مین کی ہے اس کو کس طرح سے پتا اب آپ اس طرح کی باتیں کر کے دیکھیں یہ آپ کی ویڈیو جو ہے یہ ساری دنیا میں دکھائی گئی اور لوگوں نے اسلام کا نام لے لے کے ایک مفتی عزیز صاحب کی اور ایک آپ کی اور ایک وہ نجوی صاحب کی یہ تینوں ویڈیو نے ایسا دھمال اور ایسی چوکڑی میں چاہی ہے کیا ہمارے ملک میں ہمارے دوسرے جو ہمسایہ ملک ہیں بلکہ پوری دنیا میں اور مجھے خاص طور پر اس لئے افسوس ہوا کہ میرا ایک آپ سے سلام دعا کا تعلق تھا آپ کے انٹرویوز کیے چھ سات انٹرویوز کیے اور لوگ کہتے ہیں یار آپ ان لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو پروڈیکشن دیتے ہیں اب آپ اس طرح کی بات کریں میں نہیں چاہ رہا کہ آپ آج کوئی ڈراما کریں یا آپ اس طرح کی بات کریں کہ میں پھر لوگوں کو کہوں کہ جی اس لئے کوئی ایسی بات نہ کریں آپ کے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی جھوٹ کا پلندہ چلو پہترم بات یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے پاس چھ مہینے سے یہ چھوٹا ٹیلی فون ہے باڈی کے اندر جتنا بڑا پیٹ دکھائے گیا بہرحال پیٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت میں چلتا ہوں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں یہ کوئی پتہ چل چکتا ہے کہ مفتی صاحب کا وجود کیسا ہے سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہوئی جو آپ نے بات فرمائی اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل رہا کہ ایک ادارے نے جناب میری تصویر کو یعنی وہ ویڈیو اور وہ جو لہور کے مولانا صاحب ہیں ان کی اور وہ جو تیسے صاحب ہیں ان کی جب بھیجی تو ان کی طرف سے جو رپورٹ آئی اللہ رب العالمین کا میرے اوپر فضل ہے کیونکہ میں سچا ہوں صداقت والا ہوں حقیقت والا ہوں لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ مبتی عبدالکوی جناب منافق نہیں ہے مبتی عبدالکوی جور نہیں بولتے فرانزک رپورٹ کہاں سے آئی انگلینڈ سے آئی اور انگلینڈ سے آنے کے بعد انہوں نے خود انگلینڈ والوں نے اس کو جناب فیس بک پہ ڈالا یہ ڈالا پھر مجھے لوگوں کے مبارک بادی کہانے لگا ہے کہ جناب الحمدللہ وہاں کے بڑے مستنت ایک ادارے نے آپ کی فرانزک رپورٹ کے بارے میں کہا ہے جو ویڈیو کے بارے میں ہے کہ یہ بالکل جالی ہے من گھرد ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پھر الحمدللہ جس ادارے نے وہاں کیا اس ادارے سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے جناب ایک محترمہ کے بارے میں ایک بات کی تو الحمدللہ آج چونکہ آپ کے جو جذبات تھے یہ سمجھو پوری قوم کے جذبات ہیں مجھ سے محبت کرنے والے جذبات ہیں اس لئے اس محترموں کو مما فرانزک رپورٹ کے پھر الحمدللہ میں نے سیدھا ملتان کی طرف میں نہیں کیا اپنی ریاست باولپورٹ سے سیدھا ماہ اسلام آباد میں آیا اور اس کے بعد ہے کہ ہم نے یہ وہ رپورٹ ہے جو ہم نے سائبر کرائم کو درخواست لکھ کر دی سائبر کرائم کی رپورٹ ڈیٹھ گھنٹے کے اندر یہ بات آگئی کہ یہ بلکل فارضی ہے جالی ہے منکرہ تھے حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس آدمی تک پہن گئے ہیں جس نے اسلام آباد میں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے جو جور کے آپ کے بارے میں جناب یہ بنائی ہے ہم نے اس کو اپنی تحویل میں نے کوئی آپ کے پاس رپورٹ ہے بلکل میرے پاس رپورٹ موجود ہے وہ ابھی جناب جس طرح آپ کا پروگرام ہوگا وہ میں اپنے بریوکے سے نکال کے اس کو فائل کے ساتھ لگاتا ہوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ محترمہ جن کا میں نہیں جانتا حلفن میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی تعریف نہیں ہے اور انگلینڈ کی وہ ٹیم نوجوانوں کی ٹیم صحافتی ٹیم ایک مستند دیدارہ انہوں نے پھر جناب یہ ہے چیز ڈالی اور کئی دنوں سے چل رہی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ کن محترمہ کا آپ ذکر کر لیں یہ ایک محترمہ ہے ان کا تعلق بھی ماشاءاللہ وہ اپنا تعریف خود کرائیں گی آج میں ان کا احسان شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے کہنے کے وہ ابھی جناب کا احسان ہے پہنچنے والی ہیں اور جیسی پہنچتی اسلام آباد میں ہیں اسلام آباد میں ہیں اور پہنچنے والی ہیں آپ ان کو پروگرام میں شامل کریں تاکہ پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی ناظرین یہ پروگرام ہمارا جاری ہے چلتا رہے گا لیکن چھوٹی سے ہم بریک لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ قوی صاحب اس کو فون کریں اس کو جلدی بلائیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے ساتھ مٹھائیں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا اپنا چینل ہے اور ہم آپ کے لیے پروگرام کرتے ہیں اور حق سچ کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی تو اللہ کی ذات جانتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے ساتھ رہی گیا فورا ہم آتے ہیں یہ پروگرام ادھر ہم نے ادھر وقفہ کیا آپ کے لیے وقفہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہی گا ایک مرد با پھر ناظرین آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا بریک لیا تھا لیکن آپ کے لیے کوئی بریک نہیں آپ کے لیے یہ پروگرام چل رہا ہے کیونکہ ہم نے وہی سے سلسلہ جڑا جان سے یہ منکتہ ہوا تھا ہمارے سٹوڈیو میں آگے دو لوگ تھے میں اور مفتی صاحب اب ایک اور خاتون آگئی ہیں ان کا نام نرجس قازمی ہے جو انہوں نے مجھے بتایا میں نے آپ کا نام صحیح لیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کئی دیکھا لیکن پھر بھی ابھی کیونکہ موضوع اور ہے تو نرجس آپ مفتی صاحب کو کب سے جانتی ہیں مفتی صاحب کو تو اگر آپ بات کریں ان کی تو جیسے ہم لوگ سلیبرٹیز ہیں ان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں شروع سے ہی دیکھتے آئیں تو مفتی صاحب کے جب سے ان کے سکینڈلز آنا شروع ہے تب سے میں ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ مفتی صاحب ہیں مطلب کافی ان ہیں سکینڈل کی وجہ سے اور بڑی پرانی بات ہے اور کندیل بلوچ کے حوالے سے ہم بات کریں لیکن ابھی اگر آپ کہیں کہ ابھی میں کب سے ان سے کانٹیکٹ میں آئی ہوں تو کچھ دن پہلے مجھے کسی ہمارے ایک فیس بک کے دوست ہیں انہوں نے بتایا مفتی صاحب کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے فیس بک پہ تو ان لوگوں نے آئیڈ کیا تو میں نے بھی ان کو ریکویسٹ بھیجی تو انہوں نے مجھے آئیڈ کر لیا لیکن آگے بار لڑکیوں کو یہ تو ریکویسٹ کبھی نہ کرتے نہیں کسی کو نہیں کرتے لیکن لڑکیوں نہ کرتے لیکن میں یہ پوچھنے رہا دوں گی انہوں نے یہ دعویٰ کیا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے کوئی فرینزک ان کا کرایا ہے جو ان کی ویڈیو آئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے ایکچلی ہوا ایسا تھا کہ میں فیس بک پہ کافی ایکٹیو ہوں اور بہت سی میرے مجھے کریڈٹ حاصل ہوں ازازات حاصل ہوں فیس بک کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو اس کا نوٹس لیا جانا شروع کیا جاتا ہے بہت سی ایسی باتیں ہم تک جو پہنچی ہیں جن کے بارے میں ایکشن لیا گیا ہے جن پر ایکشن لیا گیا ہے تو ان میں سے سوشل میڈیا سے آنے والی نیوز پہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اور میرے خواہد میں پھر بات پوری بندہ کرے کہ ڈیٹیل سے کرے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی میں چاہتا ہوں تو اس کو مختصر کریں ہمیں اصل مدہ تک پہنچنا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ ان کی جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی فرینزک رپورٹ آئی ہے یا بربل آئی ہے یا یوکے سے آئی ہے وہ تھوڑا سا ڈیریکٹ بتائیں کہ وہ کیا ہے بلکل ہوا یہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی فیس بک پہ اور جب میں نے وہ پوسٹ لگائی تو اس پہ میں نے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ابھی اہل حدیث فکہ جعفریہ کے اور ایک سکینڈلز آئے ہیں اور بہت وائرل ویڈیوز ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ہی پھر کچھ دنوں کے بعد مفتی عبدالکوی خان صاحب کی ویڈیو بھی آ جاتی اب میں نے کیا کیا ان تینوں کی پچرز میں نے لے کے اور ایک پوسٹ بنائی اور اپنی وال پہ لگا دی اب اس پوسٹ کو جب میں نے اپنی وال پہ لگائی ٹھیک ہے لگ گئی مجھے بتائی تھی ہم نے اس کو ختم کرنا ہے پروگرم کو کہ آپ نے پھر وہ کام بے جی جو آپ نے ابھی پروگرم سے پہلے بیٹھنے سے پہلے بتائیا کہ وہ آپ نے کام بے جی اور وہ نے کیا 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 کیا.. اچھا وہ ہوا یہ کہ میرے دوست ہیں اور ہمارے سافی ساتھی ہیں وہ انکلینڈ میں ہوتے ہیں جنرلیس ہیں اور کیا ہم ان کا نام بتانا پسند کریں گے سید عبد کازمی سید عبد کازمی تو ان کی مجھے کوال آئی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پوسٹ لگائی ہے جو پچھر لگائی ہیں تین ان میں سے دو تو آپ نے ٹھیک لگائی ہیں اور اہل حدیث اور ان کی جو فکہ جعفری والی لیکن مفتی قوی خان کی آپ نے تصویر لگا گیا ان کے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کیا زیادتی کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ مفتی قوی صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ جالی ہے میں نے کہا آپ مجھے اس کا ثبوت دیں اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں میں نے کہا آپ نے اس کا پتا کروایا تو مجھے جو انہوں نے بات بتائی وہ یہ تھی کہ جو رپورٹ بھی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مفتی قوی صاحب کی جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے اس میں جسم کسی اور کا ہے چہرہ مفتی صاحب کا ہے اور وہ چہرے کے چھوٹے 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 مطلب بہت ڈیٹیلڈ وہ اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے ان کے چہرے بار بار ایڈٹ کیا گیا ہے عابد کازمی صاحب کی کیا ایسی سپورٹی ہے کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ایک تو عابد کازمی صاحب انگلینڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ فرانسک وغیرہ کرانا بہت ایزی ہے جدید ٹیکنالوجی ہے وہ نے کروای کئی سے ہاں جی پہلے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی جو کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے اور اس کا تعلق بھی اسی مطلب انجینئرنگ سے ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں یونیورسٹی ٹولز پہ اس نے جا کے تو اس کو چیک کیا اور وہ دو ویڈیوز جو تھیں ان کے بارے میں جو ایک اور چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں اور ان کی جو ہے وہ تو اصلی ہیں اور یہ والی جالی نکلی ہے جالی نکلی ہے اور بہت پھوری طور پہ جیسے ہی اس کو ڈالا گیا ہے اس سوفیر میں ڈالا گیا ہے اسی وقت وہ ویڈیو سامنے آگئی کہ یہ مکمل طور پر جانی ہے کہ عابد کازمی صاحب ہیں وہ کسی طریقے سے کوی صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کو بچانا چاہتے ہیں ان کے وہ زیادہ قریب ہوں اور انہوں نے ایک بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے ک timelines کو تھی خویyor خان apare کو میں بھی نہیں تھی جانتی اور مفتی صاحب کو میں بھی نہیں تھی بھی ہم لوگ اسی حوالے سے، سوشل میڈیا کی حوالے سے میڈیا کی حوالے سے ان کو جانتے ہیں کازمی صاحب بھی اسی حوالے سے انتہ قراری ایک بتائیں ہیں جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پہلے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری کعوی سے بات کروایئے مفتی نے کہا کہ onda میں نے ان کو کہا کہ میرا اُن سے کوئی conies نہیں ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے جب تک وہ مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے میں کسی سے رابطہ نہیں کرتی پھر مفتی ساب نے مجھے میسیج کیا اور مجھے تھینک یو بولا کہ آپ واحد بندی ہیں جنہوں نے آ کے ایک پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آکے آپ نے اس ویڈیو کا کہا ہے کہ یہ جالی ہے میں آپ کا شکر دیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ اگر چاہیں تو بیٹھی رہے ہیں ہمارے شو میں مفتی صاحب چلیں اگر ہم باقی تو اللہ کی ذات جانتی ہے انہوں نے جو بتایا ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو یہ سازش کرنے والا آپ کے خلاف کون ہے اور اس کی پیچھے کیا معرکات ہیں اگر تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ لاہور کے جو مولی صاحب ہے جس مدرسے میں وہ تھے اس مدرسے کے ساتھ میرا بڑا ایک روحانی تعلق ہے اور اس کے جو بانی اور محتمم تھے وہ مرہوم فوت ہو گئے وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے اب ان کے بچے یعنی میرے بھتیجے اس مدرسے کے اندر جناب پہ تو احتمام کے انہوں نے سارا کام سبالا ہے یقین فرمائیں کہ جس وقت ان کی ویڈیو جناب میرے پاس لوگوں نے پوچھا کیونکہ میرے پاس تو ٹیلی فون چھوٹا تھا جس کے اوپر نہ ویڈیو بن سکتی ہے انہوں نے جب مجھے بتایا اور مدرسے کا نام لیا کہ فلا مدرسہ یقین کریں کہ میں نماز اشاعت کے لیے جب جانے لگا تو میں نماز اشاعت نہیں پڑھا سکا کہ یہ تو میرا اپنا مرکز ہے جس سے میرا ایک تعلق ہے چالیس پنتالیس سال سے میرے اس مدرسے کے زیادہ ایک تعلق ہے جب انہوں نے نام بتایا تو مزید میرے جس کے اوپر کب کبھی کتاری ہو گئی کہ وہ تو استاذی حدیث ہے اور مفتی ہے پھر اس کے بعد جنابہ نے بچے کو کہا اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ نماز پڑھائیں اس دوران ابھی یہ سسنہ شروع تھا پھر انہوں نے کہا جی وہ کوئی نجوی صاحب ہے ان کا آ گیا پھر پتہ چلا کہ جی فلا مسئلہ ہو گیا اس کی دوران ہی اب میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو کہ ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سائبر والوں نے جس نوجوان کو جا کے اٹھایا ہے اور اس کی جناب جو لیپ ٹاپ سے جا کے یہ ساری اس طرح کی چیزیں برامد ہوئی ہیں بلکل یہ محترمہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے میرے جسم کے یونٹ بنا کے اس کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے تو میں کہوں گا وہ صاحب جو ہے ان کے عقیدے کا تعلق ان کے مسئلک کا تعلق ان کے فرقے کا تعلق میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کسی کو پر میں الزام نہیں لگا رہا انہوں نے کہا کہ ہوا کا رخ مفتی صاحب کی طرف پھیر دیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ جی جوئی والوں کا رخ جو ہے تو اسی طرح مفتی عبدالقوی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے تو یہ بھی جو ہے اگر مفتی عبدالقوی صاحب جناب اسلام کے اور اہل سنت کے جناب ماشاءاللہ بڑی جید شخصیت ہے تو اگر ہمارے فرقے کی بات ہوئی ہے یہ وہ تعصب ہے یہ وہ گند ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر مدارس کے باز ناہل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا کہ اپنے فرقے کا تحفظ کرتے ہوئے دوسرے کی عذر کو پامال کر دینا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی رپورٹ سج نکلی اس بندے کو بھی اٹھا لیا تو کیوں کوئی قانونی چارہ جو ہی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف یہ میری کمزوری سمجھیں یہ کیا ہے اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ان دو تین خواتین کا منام نہیں لیتا میں نے اللہ کے سپورٹ ان کو کیا اور آپ نے دیکھا کہ ایک کے معاملے کو اللہ کے سپورٹ کیا اٹھائیس دنوں کے بعد جو کچھ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ اس وقت مقام شہادت میں اللہ ان کے قبر کے اوپر رہمتیں نازل کرے دوسری محترمہ نے کیا تو ٹھیک ایک مہینہ اٹھائیس دن کے بعد وہ جو کہتی تھی ہم سہیلیاں ہیں ہم کزن ہیں ہم دوست ہیں ہم فلاں ہیں ان میں سے ایک نے آگے مجھے یوں کیا اور دوسری نے جناب جاب کے اس کی ویڈیو بنائی دو تین چار سیکنڈ کی ایک مہینہ اٹھائیس دن کے بعد پتا چلا کہ تھانہ گولبر کے اندر جناب اور تھانہ گولرا کے اندر اور ادھال لاہور کے اندر اور فلاہ تا کے جب سیبر کے اندر میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عورت یہاں بیٹھ کے چیختی رہی ہے کہتی رہی ہے کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میرے اوپر کاترانہ حملہ کیا مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں نے مفتی عبدالکوی کو مارا ہے جبکہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے نہیں ہاتھ اٹھائے کس دوسرے نے اٹھایا جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا ایک مہینہ ڈائیس دن کے بعد وہ وہی محترمہ اپنی اس قزن اور سہلی کیلئے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اوپر سے لے کے مجھے نیچے تک گھسیٹا ہے میرے اوپر سارا جناب کیا ہے حملہ کیا ہے مجھے یہاں سے زدو کوپ کیا ہے مجھے زخمی کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے اس کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں میرے لیے جو سب سے بڑے خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت رکھنے والے الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا سازش ہے اور کس طریقے کے اوپر جب ہم معاملے کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اللہ کی نزرت چونکہ سچے کے ساتھ اللہ کی نزرت ہوتی ہے آپ یہ دیکھ لینا کہ جس بدبخت نے اور جس بدنصیب نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے یقیناً وہ اپنی انجام کو پہنچے گا باقی قانون بھی موجود ہے سائبر کی جو ہے وہ بھی رپورٹس آنا شروع ہو جائیں گی میں تو ان کو حدیعہ تبریک پیش کروں گا کہ میرے وہاں درخواست دینے کے ڈیٹھ گھنڈے کے بعد وہ اس کے گھر میں بھی پہنچ گئے اس کا شکٹر بھی بتا دیا اس کا مکان بھی بتا دیا اس کا نام بھی بتا دیا اس کے جناب وہ تمام آلات بھی اٹھا کے لے آئے جس کے اوپر اس نے یہ ساری حرامزد کی اور بدماشی کی ہے تو انشاءاللہ اللہ بھی اس سے انتقام لیں گے اور میرے پاکستان کا قانون بھی اس سے انتقام لیں گا اچھا مفتی صاحب آپ اس معاملے میں آپ کوئی اتنا رگیدہ گیا ہے اتنے آپ میں معذرت کے ساتھ چونکہ آپ محترمہ بھی بیٹھی ہیں انہوں نے بھی آپ کے حق میں کوئی دے دی ہے کہ آپ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آپ کس کس کو جا کے بتائیں گے کہ میرے خلاف یہ ہوئے سارے تو ویڈیوز نہیں لوگ دیکھتے سارے تو لوگوں کو صرف سنتے ہیں کہ مفتی قوی صاحب کی یہ ویڈیو آگئی مفتی قوی صاحب کو اس نہ لوگوں نے تھپڑ مار دیا مفتی قوی صاحب کا اب یہ معاملہ اور یہ سکیڈل سارے عام چل رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا پالیسی بنائیں گے اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ دیکھیں مجھے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کے میرے اوپر جو شان رحمت ہے اس پر میں جتنا وہ کروں پچھلے سے پچھلے رات ہم جناب مری کی طرف چلے گئے بالکل میرے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ جناب اس طرح کی جو چیز وائرل ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے اس حالات تک نازیبہ اس قیفیت کے اندر اور یقین فرمائیں کہ آپ کیسے مجھ دیں کہ جو صاحب خانہ ہو اہل خانہ ہو برادری ہو لاکھوں کی تعداد میں اس خانقہ سے واپستہ مرید ہو جب ان کے پاس یہ بات گئی ہوگی تو ان پیچاروں کی دل کی کیا کیفیت ہوگی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جب ہم گئے تو جہاں سے میں گزرا الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ مفتی صاحب کے خلاف سازش کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ساشی ہیں یعنی اس رپورٹ کے آنے سے پہلے کہ جو فرانزک رپورٹ آئی جو سیبر والوں کی اس سے پہلے بھی اگر میں لوگوں میں گیا ہوں ریسٹورنٹ میں گیا ہوں کھانا کا ہے تو الحمدللہ لوگوں نے میری صداقت کی اور میری جناب جو جورت ہے اس کو اور میرے اوپر ہونے والے جو ظلم ہیں زیادتیاں ہیں سازشیں ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا آئندہ بھی مجھے یقین ہے کہ ان جیسے پروگراموں کے بعد اللہ رب العالمین ہماری اس حقیقت کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ فیرل ہوں گی اور اللہ رب العالمین نے حق کو بالا کیا اور جو ظالم ہیں جو جابر ہیں ان کو اپنی انجام تک پٹایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مفتی صاحب لوگوں کا یہ تاثر ہے آپ کے بارے میں آخری سوال میں پوچھنے جاروں آپ سے ان کا یہ تاثر ہے کہ مفتی صاحب کو جب بھی چاہے نہ کوئی لڑکی ٹرپ کر لے جب بھی چاہے ان کو بلالے جب بھی چاہے ان کو کسی کمرے میں بلالے آسٹل میں بلالے ہوتل میں بلالے ریسٹورنٹ میں بلالے مفتی صاحب کو انکار کرنا آتے نہیں یہ تو بھاگے چلے آتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے میں اس حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ میری چاہنٹ جو کہ اسلامی عدالت ہے انصاف ہے آپ کو اب صرف رات کی بات کہتا ہوں باوضو بیٹا ہوں ایک محترمہ کا ٹیلی فون آئے کہ جی میں آسٹلے میں ہوں ڈاکٹر ہوں فلاں پاکستانی علاقے سے ہوں دو سال سے میرا خامل کے ساتھ یہ معاملات ہیں آپ میری رہنمائی کریں ایک اور محترمہ کا ٹیلی فون آئے ریاست فجی سے آخر کی ان کی رپورٹ یہ تھی کہ ہم نے فلاں مفتی صاحب جو پاکستان کے بڑے جلیل القدر ہیں پانچ دن سے رابطہ کر رہے ہیں سات دن سے رابطہ کر رہے ہیں کبھی رابطہ نہیں ہو رہا سکٹی سے رابطہ ہو رہا ہے ان سے بات نہیں ہو رہی اگر ایک مفتی صاحب سے رابطہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر بھیج دیں ہمارے دار و لفتا کو مفتی صاحب آپ تحجد کے نوافل کے بعد ہم نے فون کی آج ٹریلے سے اور فران علاقے سے آپ نے خود اٹھایا آپ خود مفتی عبدالکوی ہیں اس پر میں اللہ کا جتنا شکر دا کروں توڑا ہے پھر میرے پاس اسلامی عدالت ہے پر میرے پاس محفوظ نہیں ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کریم کا فون ہے یا حریم کا فون ہے یا ندیم کا فون ہے یا فلاں کا فون ہے یا فلاں کا فون ہے میرا فون اٹھانا یہ میرے سمجھے اخلاقیات کا ہیں یا میری لحاظ سے ایک کمزوری کا ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت میرے پاس اسی لیے آتی ہے کہ مفتی عبدالکوی عوامی آدمی ہے ہر آدمی کے مسئلے کو محترمہ کے مسئلے کو سنتا ہے اور زیادہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں یقیناً یہی میری صداقت یہی میری حقیقت یہی میرا عوامی ہونا ان لوگوں کی دعوں کی برکت سے ہر آزمائے سے اچھا محفوظ صاحب میں یہ بھی پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ جو مفتی عزیز الرمان صاحب علیہ آئی ہے یہ تو بڑا دکھ ہوا ہے اور پھر نجوی صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نہیں سمجھ تھے کہ انہوں نے بہت ظلم کیا زیادتی کیا محترم بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے میں مدارس کو بھی جانتا ہوں اس کے ساتھ سکول اور کالجز کی کیفیات کو بھی جانتا ہوں کسی طرح ہمارے یہ جو پولیس ہے اس کا جو نچلہ طبقہ ہے کسی طرح فوج کے اندر جو نچلہ طبقہ ہے یہ میں صرف نشان دہی کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی نام کا نام نہیں لے رہا اس کے بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر نکاح کے معاملات کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے پھر میں تفصیل میں نہیں جادہ ہمارا پروگرام لمبا ہو جائے گا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات وہی جگہ پہ ہو رہے ہیں جہاں ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ادارے اچھے ہیں یہ ادارے بہتر ہیں معلم اور متعلم کا جو تعلق ہے جو بڑا خیر و برکت کا ہے آپ کے سوال کا بطوری خلاصہ کے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی مجھے نچوی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا ان کے بارے میں پوچھا گیا فلام مفتی کے بارے میں پوچھا گیا مولوی کے بارے میں میں نے کہا یار اس مکتب فکر کے جو مستند اہل فتوہ علماء ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس بیچارے رونے والا جو بچہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا بدفعلی ہوئی ہے جبر ہوا ہے ظلم ہوا ہے اس کے مطابق ایک فتوہ بنائیں اور فتوے کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے جو آپ کے مستند مفتی کہیں میرا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ جن کی رپورٹس آ چکی ہیں اور ان کے مطابق ان کے مدعی بھی موجود ہیں بچے رونے والے بھی موجود ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوئے ہیں جلدی جلدی دو چھوٹے چھوٹے سوال میرے ذہن میں آگے پھر بہت تشنگی رہ جائے گی ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کچھ جو ہمارے مفتی ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں ان کی ویڈیو آنے کے باوجود بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے بہت سارے مفتی موجود ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ڈرے میں ہیں کہ کہیں ہماری ویڈیوز بھی سامنے نہ جائیں اس کے بارے میں آپ ازاری رائے کیجئے میں حقیقت کی بات کرتا ہوں یہ انتہائی باعث سے شرم نہ کہیں کیونکہ جب بھی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کہیں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی بیچارے پر ہو تو آپ سارے مفتی صاحبان جناب آکر ٹیلیویزن کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں حتیٰ کہ مفتی عبدالقبی کیونکہ فرضی ہے اور جالی آ جائے تو جناب دیکھا جاتا ہے مولویوں کو جناب وہ بڑے حملہ آور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے آپ امت مسلمہ کی اور جب ان کے اپنے فرقے کی آتی ہے وہاں کا مولوی صرف خاموش نہیں ہوتا بلکہ اس کی حمیت میں آ جاتا ہے یہ بہت بڑی عیب ہے میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ندیک سب سے پہلے فرقہ ہے پھر اسلام ہے پھر حیاء ہے پھر حقیقت ہے پھر یہ ہے یقینی طور کے اوپر آپ نے جو بات فرمائی میں اس کی تعاید کرتا ہوں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس چیز سے بالتر ہو کے کہ ہمارا فرقہ کیا ہے اور جس طرح کی مدارس کے اندر سکولز کے اندر اور باقی باقی اداروں کے اندر جہاں بچارے بچوں کا یا نوجوانوں کا یا اس طرح کے لوگوں کا ملنا آسان ہے اس کے بارے میں گندگی کے حوالے سے جتنی بات کی جائے میں چونکہ حقائق پسند ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تفسرے اس طرح کے معاملات یقین کیجئے کہ آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یقیناً عقل آنا چاہیے جو بچوں کے ساتھ جبر بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں اور ایک ایسا عمل کرتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتا دوں جب انہوں نے مجھے کہا ہے جی اس طرح کہ آپ کی جناب ویڈیو ویرل ہوئی ہے میں نے فوراں کہا کیا میرے اوپر لڑکا تو نہیں ڈال دیا انہوں نے کہا نہیں جی نہیں نہیں میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا کہ مانا اس وقت یہ ہے کہ اس بدنصیب نے جالی اور منغرد بنانے کے لیے یہ دیکھتے ہوگا اگر میں کسی لڑکے کو ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے کہ لڑکے سے پوچھ لیا جائے ہاں جی مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ آپ کی یہ تصویر ہے یا نہیں اس نے بڑی ٹیکنیکل طور کے اوپر جناب ایسی ہماکت کا ثبوت دیا ہم عقل کو نہیں کہتا ایسی ہماکت کا ثبوت دیا کہ جناب مفتی عبدالقوی یوں ہیں اور یہ برہنہ کیفیت ہے اور یہ نازع بارکات ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے سور خروع کیا میں محترمہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس معاملے میں محنت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس میں کامیاب کیا اس انگلینڈ والی ٹیم کو بھی اپنی سیبر والوں کے بھی اور انشاءاللہ جس طرح کہ جہاں بھی میں دعویٰ دے رہا ہوں چلو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو اس شعبے کے اشخاص ہیں پاکستان میں ہیں امریکہ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں فرانزک کے حوالے سے اللہ نے ان کو کئی نعمت دی ہے فان کے حوالے سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اسی میری ویڈیو کو پیٹ ڈالیں پیٹ ڈالیں جیسے قرآن کہتا ہے بار بار آپ فرانزک ریپورٹ اپنی تسلیقے مطابق لیں تو یقیناً فرانزک ریپورٹ وہی آئے گی کہ یہ جالی ہے منگرد ہے بے اصل ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں چلیے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا نرجس آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا جڑے رہی گا اس چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو بھی ہماری ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ تک پہنچی رہیں پاکستان زندہ بات